موسیقی آئیے جو یاسین تنہا صاحب نے محول چھوڑا ہے اس محول کو اور آگے بڑھایا جائے دوستو اسی قبیل کا ایک اور شاعر میں انہیں ان اشار سے آوان دینا چاہتا ہوں بھروسہ کیا کیا ہم پر بھروسہ کیا کیا تم پر ہمیں بھدل سمجھ بیٹھے بھروسہ کیا کیا تم پر ہمیں بھدل سمجھ بیٹھے کئی جنگیں تو ہم نے ٹوٹی تلواروں سے جیتی ہیں بھروسہ کیا کیا تم پر ہمیں بھدل سمجھ بیٹھے کئی جنگیں تو ہم نے ٹوٹی تلواروں سے جیتی ہیں اور دلوں پر حکمرانی یاد بھی باقی ہے ایرانہ بہت سی بازیاں تو صرف کرداروں سے جیتی ہیں دوستو اس تقوار کیجئے جناب مننان شاہد ساتھ کا وہ آئے اور اپنی بہتین تقلیقات سے نواز آئے اس تقوار کرے اپنے مہمان شاہد اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو میں صدر صاحب صدر صاحب کی اجازت سے میں ان چار مصروں سے اپنے شہری سفر کا آگاس کرتا ہوں جو میرے زندگی کے پہلے چار مصرے تھے اور وہ چار مصرے میں نے اسی ڈائز پر پہلی بار پڑھا تھا منان فراس صاحب آپ سے ایک بار پتا دوں کہ بز میں دوستانِ عدب کا پہلا ممبر بھی میں ہوں اور بز میں دوستانِ عدب کا پہلا صدر بھی میں ہوں چلیے بینہ کسی تعمیت کے میں وہ چار مصرے سماعت کرتا ہوں کہ میرے کئی دوست کئی بھائی یہاں پر موجود ہیں برسوں سے شناسہ ہے جو بیگانہ نہیں ہے برسوں سے شناسہ ہے جو بیگانہ نہیں ہے محفل میں اسی نے مجھے پہچانا نہیں ہے اور شہر سماعت کرے فاروق صاحب کہ خصوصی میرے نوجوان بچوں کے لئے شہر ہے کہ منزل پہ پہنچنے کی اگر سچی لگن ہے منزل پہ پہنچنے کی اگر سچی لگن ہے خطرات سے ہرگز ہمیں گھبرانہ نہیں ہے خطرات سے ہرگز ہمیں گھبرانہ نہیں ہے اور ایک مطلع چند شیئر حاضر کرتا ہوں مطلع میرا سورہ عمران کی ایک آیت ہے میند ظلماتی لننور صدرز آپ دیکھیں میند ظلماتی لننور کو میں نے اپنے مطلعے میں کہنے کی کوشش کی جسارت کی ہے اگر ہوگا اتاکیر کے مطرم میرے دوست یہاں پر شریکان سونگر تشریف رکھتے ہیں گوپال محلے تشریف رکھتے ہیں سرپنج ظلمت کے معنی ہوتے ہیں اندھیرے کے اور میند ظلماتی لننور اندھیرے سے اوجالے کی طرف یہی بھی قرآن نے کہا ہے اور میں جب ساتھوی کلاس میں تھا تب سانے گھروج نے بھی کہا تھا اندھارا کن پرکاشا کڑے میں نے اس کی ترجمانی کیا ہے کہ دیا اس دورِ ظلمت میں ذرا ہم کو جلانا ہے اندھیرے سے اوجالے کی طرف سب کو بھلانا ہے اندھیرے سے اوجالے کی طرف سب کو بھلانا ہے اور یہ شہر کے نظام خاندانی بھی ہمیں ایسے چلانا ہے نظام خاندانی بھی ہمیں ایسے چلانا ہے زمانہ خود کہے گا یہ بڑا اوچا گھرانا ہے زمانہ خود کہے گا یہ بڑا اوچا گھرانا ہے اور یہ شہر بطور خاص کیونکہ آج جو مرتد کا معاملہ چل رہا ہے جس میں میرے قوم کے کئی بزرگ کئی نوجوان اس میں مقتلہ ہو جا رہے ہیں اور اس پر سوچ کر شک کر کر پریشاہ کو نظر آتے ہیں تو میں ان کے لیے یہ تاکیز شیئر سے کرنا چاہتا ہوں میرے محترم فاروق مولانا تشریف رکھتے ہیں ارفان بھائی تشریف رکھتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں سے سنوں گا تو شیئر ارز کرتا ہوں صدرز آپ کے بہک جائے کہیں نہ بیٹیاں تیزیب سے اپنی بہک جائے کہیں نہ بیٹیاں تیزیب سے اپنی سبک ان کو حیاء کاب ہمیں ہر دم پڑھانا ہے سبک ان کو حیاء کاب ہمیں ہر دم پڑھانا ہے اور ایک گزل کا مطلع سماگ کرے شجاہت امبیٹکر جی تشریف رکھتے ہیں میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب یہاں پر میرا جائے پیدائش یہی مقام ہے جب بڑھا صاحب امبیٹکر صاحب پہلی بار اکولا لوگ صاحب سے کھڑے تھے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے پورے شہر میں ان سے میری پہچان پرانی لگتی ہے دنیا ساری جن کی دیوانی لگتی ہے اور یہ شہر کہ سب کی نظر میں ہمیں مجرم بن بیٹھے سب کی نظر میں ہمیں مجرم بن بیٹھے اور اگلے مزرے پر میں اہلیہ نے آلے گاؤں کہ ہاتھ کھولنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ دشمن کی یہ چال پرانی لگتی ہے دشمن کی یہ چال پرانی لگتی ہے اور شہر سمات کریں کہ بیتی باتیں شاید ان کو یاد آئی بیتی باتیں شاید ان کو یاد آئی کہ بیتی باتیں شاید ان کو یاد آئی بیتی باتیں شاید ان کو یاد آئی عشقوں میں جو ان کے روانی لگتی ہے عشقوں میں جو ان کے روانی لگتی ہے اور یہ شہر کے دیکھ لیا ہے دیکھ لیا ہے اس کو ایسی نظروں سے اس کی صورت ہم کو سوہانی لگتی ہے اور اس کی صورت ہم کو سوہانی لگتی ہے اور یہ قومی یکجیتی کا مشاہرہ اور میرا یہ مکتہ کہ تو اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو مسلم سیکھ حیسائی سبی کا خون بہا ہے کہ مکتہ کرتا ہوں کہ آزادی کی باتیں شہید بچوں کو آزادی کی باتیں شہید بچوں کو آزادی کی باتیں شہید بچوں کو دورے نو کی کوئی کہانی لگتی ہے اور اس مکتے کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں فیرست کافی لمبی ہے شکریہ